اسلام علیکم ناصرین میرا نام دکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں بطور گینیکالوجس باتن مورل ہسپٹل لاہور میں کام کر رہی ہوں آج جو ٹاپک ہے وہ سکینٹی پیریٹس کے بارے میں یعنی کہ پیریٹس کا کم ہونا اکثر گینیکالوجس کے پاس خواتین اس کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہیں کہ ان کے اب پیریٹس کم ہو گئے ہیں پہلے زیادہ دن ان کو بلیڈنگ رہتی تھی اور اب دن کم ہو گئے ہیں یا پہلے ان کو کھل کے پیریٹس آتے ہیں اور اب اتنے کم ہو گئے ہیں کہ صرف داخت لگتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا وجہ ہیں جسے کئیوں کے پیریٹس کم ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ ایک نارمل پیریٹس کا فلو کتنے دن رہتا ہے اور کتنا ہوتا ہے ہر عورت دوسرے عورت سے فرق ہوتی ہے یہ کمپیر کرنا کہ ایک کو پیریٹس زیادہ ہوتے ہیں یہ خلط ہے ایک عورت کو دو سے آٹھ دن تک پیریٹ رہ سکتے ہیں اس دورانیا میں وہ ڈیفرنٹ اماؤنٹ آف پیڈ استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سات سے بارہ پیڈ اگر پورے پیریٹ کے دوران یوز ہوں تو یہ بالکل نارمل ہے اگر کسی خاتون کو یہ فرق اب فیل ہو رہا ہے کہ پہلے ان کو پانچ دن پیریٹ تھے اور اب صرف دو دن رہ گئے ہیں یا پہلے کھل کے پیریٹ تین دن رہتے تھے اور اب صرف ایک دن داکھ لگتا ہے تو اس صورت میں ان کو گینیکالوجس کے پاس جانا چاہیے جب کسی خاتون کو اپنا ہی پیریٹ پہلے فرق تھا اور اب ٹائم کے ساتھ ان کو فرق فلو لگ رہا یا فرق کم دن پیریٹ ہونے لگ گئے ہیں تو اس کو ہم سکینٹی پیریٹ کہیں گے جس میں پردر انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے یہ جانتنے کے لیے کہ کوئی گائنی کا ڈس آرڈر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو پیریٹ کم ہو گئے ہیں اب ہم جانیں گے کہ ایک نارمل منٹسل سائیکل کیا ہے برین میں ایک جگہ ہے جس کو ہم ہائپو تھلمس کہتے ہیں وہ جی این آر ایچ ہارمون ریلیز کرتا ہے یہ جی این آر ایچ ہارمون برین کے ایک اور گلانٹ جس کو ہم پچوٹری گلانٹ کہتے ہیں اس پہ افیکٹ کرتا ہے اور اس سے ایف ایس ایچ اور ایل ایچ دو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایف ایس ایچ اور ایل ایچ اووریز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اور اووریز سے مزید دو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اسٹروجن اور پروجیسٹرون ان اسٹروجن اور پروجیسٹرون کی وجہ سے بچے دانی کی جو لائننگ ہے جس کو ہم انڈومیٹریم کہتے ہیں یا اردو میں ہم بچے دانی کی جلی کہتے ہیں اس کی گروت ہوتی ہے گروت کا مقصد کیا ہے کہ اگر پرگننسی ٹھہر جائے تو یوٹرس کی گروت یوٹرس کی لائننگ کی گروت بچے کی نشو نما کے لیے ضروری ہے اگر مہینے میں پرگننسی نہیں ٹھہرتی تو یہ جو لائننگ گرو ہوئی ہے یہ پیریڈ کے فارم میں جھڑ جاتی ہے نکل جاتی ہے تو لہٰذا خاتون کو پیریڈ آ جاتا ہے تو یہ ضروری بات ہے جاننے کے لیے کہ جن کی لائننگ زیادہ موٹی بنے گی تھک بنے گی ہارمون کی وجہ سے ان کو زیادہ پیریڈ آئے گا اور جن کی لائننگ کم ہوئے گی ان کو کم پیریڈ آئے گا تو یہاں میں یہ میس کنسپشن بھی کلیر کرتی جاؤں خواتین کو یہ میس کنسپشن ہوتی ہے کہ اگر ان کو پیریڈ کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچے دانی کے اندر کوئی گاند اکٹا ہے جو کہ اچھی طرح نکلا نہیں ہے تو یہ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے وہاں کوئی گاند نہیں ہوتا اصل میں لائننگ ہی کم بنی ہوتی ہے بچے دانی کی جلی ہی کم تھکنس کی بنی ہوتی ہے لہٰذا پیریڈ کم آتا ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ کسی کے پیریڈ پہلے نورمل تھے اور اب ان کو کم لگ رہے ہیں تو نمبر ون ایک وجہ ہے ہارمون کا ڈسٹرب ہونا جس کی وجہ سے جو تھکنس یا لائننگ یوٹرس کی بنتی ہے وہ کم بنتی ہے اور کم پیریڈ آیا نمبر ٹو یوٹرس کی لائننگ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نورمل گرو نہیں کر رہی اور وہاں پرابلم ہے اس لیے پیریڈ کم آیا اب ہم بات کریں گے نورمل فیزیولوجیکل ریزنز یعنی کہ ایسے ریزنز جس کو ہم بالکل نورمل سمجھتے ہیں جن کی پریزنس میں پیریڈ کم ہو جاتا ہے اور وہی پریشانی کی بات بالکل نہیں ہوتی نمبر ون جناٹک لیزنز یعنی کہ اگر کسی خاتون کی والدہ کو گرانڈ مادر کو یا بہن کو ہمیشہ سے کم پیریڈ رہے تین دن ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو بھی پیریڈ کم رہے تو یہ جناٹک کاؤز ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے نمبر ٹو عورت کی ڈیفرنٹ ایج میں بھی پیریڈ کم ہو سکتا ہے یعنی کہ مینار کی جب بچیوں کو پیریڈ شروع ہوتا ہے شروع کے کچھ مہینوں میں جب ان کا ہومون کا سسٹم پوری طرح ڈیویلپ یا مچور نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کچھ بچیوں کو پیریڈ ہلکا رہتا ہے جس کو ہم بلکل نارمل سمجھتے ہیں یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اسی طرح میناپوس کے پاس پہنچنے والی خواتین جس ایج کو ہم پیری میناپوسل ایج کہتے ہیں میناپوس کا مطلب ہے کہ جب پیریڈ عمر کے حساب سے بلکل باندھ ہو جائے عموماً عورتوں میں 45 سے 55 یئرز کے بیچ میں یہ میناپوس دیکھا گیا ہے اور پیری میناپوسل ایج کا مطلب ہے اس ٹائم ڈیوریشن سے ایک دو سال پہلے اس میں بھی کئی خواتین کو پیریڈ ہلکا ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے مین وجہ یہ ہے کہ ایج کے ساتھ اووریز میں اب اچھی کوالیٹی کے انڈے نہیں رہتے اس لئے انڈے جب گروہ نہیں پراپر کرتے تو وہ اچھی اماؤنٹ کا ایسٹوجن نہیں بنا سکتے اور ایسٹوجن آگے یوٹرس کی لائننگ کی گروہ کیلئے رسپانسیبل ہے تو یوٹرس کی لائننگ کی جو گروہ ہے وہ کم رہتی ہے لہٰذا ان کو پیریڈ بھی کم ہوتا ہے ایک اور وجہ ریسٹ فیڈنگ یا لیکٹیشن یہ بھی بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے کچھ خواتین کو دودھ پہ لاتے وقت پیریڈ ہلکا ہوتا ہے جس میں ہم کوئی پرابلم نہیں سمجھتے اسی طرح کبھی کئی میڈیسنز کی وجہ سے بھی پیریڈ لائٹ ہوتا ہے جو دیفرن میڈیسنز جو لائٹ پیریڈ کرتا ہے اس میں نمبر وان ہے اورل کانٹرسیپٹیف پل جو وقفے کیلئے دی جاتی ہے اور کبھی کئی خواتین کو ہیوی پیریڈ کی ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی اورل کانٹرسیپٹیف پل دی جاتی ہیں جتنی دیر اورل کانٹرسیپٹیف پل کوئی خاتون لے تو ان کے پیریڈ بھی لائٹ ہوتے ہیں انجیکشن ڈیپو پرویرہ یہ بھی پرہیس کا ایک طریقہ ہے یہ ٹی کا ہر تین ماہ بعد لگتا ہے اس کو لینے سے بھی خواتین کے پیریڈ لائٹ ہو جاتے ہیں مائرینہ انٹری یوٹرین سسٹم مائرینہ ایک ایسی کوئل ہے جو کہ ہورمون ریلیز کرتی ہے اور یوٹرس کے اندر رکھ دی جاتی ہے جو دو مین ریزن جس کے لئے مائرینہ استعمال کی جاتی ہے وہ ایک تو ہے پرہیس کے لئے کانٹرسیپشن کے طور پر اور دوسرا ان خواتین میں بھی رکھی جاتی ہے جن کے پیرئیڈ ہیوی ہوتے ہیں تو مائرینہ رکھنے سے بھی پیرئیڈ لائٹ ہو جاتا ہے بہت کم بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ وہ فنوامنا یا نورمول فنوامنا یا میڈیسن کی وجہ سے جن خواتین کو پیرئیڈ لائٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بلکل abnormal نہیں سمجھ دیں اس میں پریشان ہونے کی بلکل سرورت نہیں ہے اب ہم بات کریں گے وہ hormonal disturbance جو کہ کسی disease کو indicate کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیرئیڈ لائٹ ہو جاتے ہیں اس کے different reasons ہیں number one stress خاتون کو اگر بہت زیادہ physical stress یا emotional stress رہے تو ان کے brain میں جو hormones ہیں وہ disturb ہو جاتے اور ان کو period light ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ period بلکل بند بھی ہو جاتے ہے excessive exercise اگر کوئی خاتون بہت زیادہ exercise کرے خود زیادہ وزن lose کر لے تو ان میں بھی period بہت light ہو جاتے ہے fat میں estrogen بھی body میں کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے uterus کی lining بھی کم بنتی ہے اور لہذا period بھی کم آتا ہے excessive dieting یعنی crash dieting crash dieting سے بھی period ہلکا ہو کے disturb ہو جاتا ہے کئیوں کو period بلکل بند ہو جاتا ہے obesity یعنی کہ وزن بڑھ جانا وزن بڑھنے سے بھی period disturb ہوتا ہے اور periods light ہو جاتے ہیں polycystic ovarian disease آج کل بچیوں میں polycystic ovarian disease بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے ایک ایسی condition ہے جس میں ovaries میں regular egg grow نہیں کرتا اور egg release نہیں کرتا ovaries میں male hormone کی مقتار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے egg نہیں بنتا اور اسی وجہ سے period بھی disturb ہو جاتے ہیں بہت کم اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ بلکل بند بھی ہو جاتے ہیں hyper thyroid ism thyroid ایک gland ہے جو گردن میں رہتا ہے سانس کی نالی کے آگے یہ disturbance کی وجہ سے hyroxin زیادہ مقتار میں پیدا ہو رہی ہے تو ایسی خواتین کو بھی period ہلکے اور کم ہو جاتے ہیں hyper prolektin ایک hormone ہے جو پچوٹری سے ریلیز ہوتا ہے عموما پرولیکٹین کی مقتار پریگننسی میں اور بریس فیڈنگ کے دوران زیادہ ہوتی ہے پر ان میں بھی اگر پرولیکٹین زیادہ ہو جائے تو پیریڈ disturb ہو جاتے ہیں اور پیریڈ ہلکے ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ یوٹرس یا لائننگ انڈومیٹرل لائننگ میں کیا disturbance ہو سکتے جس کی وجہ سے پیریڈ لائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دو important condition یہ ہیں number one Asherman syndrome Asherman syndrome repeated dnc کی ایک complication ہے بار dnc کرنے سے جو یوٹرس کی لائننگ جس ہم انڈومیٹرل کہتے ہیں اس کا basal لیئر بھی damage ہو جاتا ہے جب یہ damage ہو جائے تو پھر انڈومیٹرل میں یہ دوبارہ grow نہیں کرتی بچے دانی کی دونوں دیوار آپس میں چپک جاتی ہیں یہ ایک complication ہے اور اس میں pregnancy بھی نہیں ہوتی دوسری problem genital tuberculosis یعنی کہ uterus کی tuberculosis اگر کسی خاتون کو uterus کا tuberculosis ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ endometrial lining damage ہو جاتی ہے ساتھ میں ایسی خواتین کو infertility کا problem بھی ہو جاتا ہے ان نہیں ہوتی TB کے damage سے بھی patients کو period بہت کم یا ہلکے ہو جاتے ہیں جو uterus کی lining ہے بلکل damage ہوتی اور uterus کی دیوار آپس میں چپک سکتی ہے اب ہم بات کریں کہ doctor آپ کی کیا investigation تجویز کریں گے سب سے پہلے آپ کی hormone کی investigation بھی advise کی جاتی ہیں اگر آپ میں polycystic ovarian disease کا شبہ ہو رہا ہے تو آپ کی different hormones کی test کرو جائیں گے جیسے کہ fsh lh prolactin tsh testosteron dehydrio endosteron یہ different tests ہیں جو accordingly آپ کی gynecologist آپ کو advise کریں گے آپ کا ultrason بھی advise کریں گے جس میں وہ uterus اور ovaries کا status بھی دیکھیں گے اگر کسی خاتون میں tuberculosis کا doubt یا شک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ period کا blood TB کے test کے لئے بھیج کبھی کبھار آپ کے gynecologist آپ کو recommend کرتا ہے hysteroscope کی hysteroscope جس کو عام زبان میں دور بین والا test کہتے آپ کے بچے دانی کے اندر انٹر کر کے uterus کی inner lining کو دیکھا جاتا ہے اور uterus کی lining سے biopsy بھی لی جاتی ہے test کرنے کے لئے خواتین میں normal period کا ہونا normal period کا flow ہونا یہ indicate کرتا ہے کہ uterus اور ovary کی health بہت اچھی ہے اگر پہلے normal periods آتے تھے اور اب ان کو period کا flow میں کمی feel جس کے پاس جائے تا کہ آپ کی investigation ہو سکے اور آپ کی treatment accordingly ہو زیادہ تر cases میں treatment اتنی پہچیدہ نہیں ہوتی جن کو stress کا issue ہے یا diet کا issues ہے تو ان کو counselling کی ضرور ہوتی ہے اگر آپ میں کوئی hormonal disturbance diagnose ہو ہے تو وہ medicine سے treat ہو سکتی ہے ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ کے ذین میں کوئی سوالات ہیں تو ان کے جواب آپ کو مل گئی ہیں اس کو like کریں share کریں اور subscribe